السلام علیکم یوٹیوب فیملی اسے انجینئر امتیاس اور آپ میرے یوٹیوب چینل سلوشن ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے خدمت میں حاصر ہوں آج ہم انوریکس کے جس موڈل کو ڈسکس کریں گے وہ ہے 5.2 کلو وارٹ ویرون سیریز ہے یہ اس کے ہم سارے سپیسیفکیشن سارے پروڈکٹ کی فیچرز 2021 کے موڈل کا کمپیریزن بھی کریں گے 2020 کے موڈل سے کہ آیا کے کمپنی نے 2020 کے موڈل سے 2021 کے موڈل میں کون کون سے چیزن کی ہیں اس کے ساتھ آپ سولر پینلز کتنے وارٹ سکتے اٹیج کر سکتے ہیں آیا کے بڑے پینلز کے سائزز کے پینلز بھی اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ چارج کنٹرولر کتنا آ رہا ہے میکسمن پہ یہ آپ کو آٹپوٹ کتنی دے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے ساتھ کتنی اپلائنسز چلا سکتے ہیں گھر کی یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایس ایس ایجوال سب آپ جو نئے آنے والے ویورز ہوتے ہیں سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں اور پلیس فیڈیو کو کمپلیٹ وانچ کیا کریں تاکہ اس سولر انورٹر کے بارے میں آپ تمام تر سپیسیفکیشن تمام تر معلومات جان سکیں ایڈ دی اینڈ اس کی جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی ایکسپیکٹڈ پرائس دوزار بیس والے موڈل کی کیا ہے اور اس کی ایکسپیکٹڈ پرائس کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے ٹاپ پر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کے انٹی ڈسکٹ بلٹن تھی ہے سچ سے دوزار بیس والے موڈل میں اس کے علاوہ جو اس میں ایک چیز چینج کی گئی ہے وہ اس کی کپیسٹیف ٹچ سکرین چینج کی گئی ہے پہلے جو دوزار بیس والا موڈل تھا اس میں آپ لوگوں کو ایک سمپل ایک سمال سائز کی ایک ایل سی ڈی آپ لوگوں کو ملتی تھی ویڈ برٹن جس کو آپ مطلب کے چینج کرتے ہو تو تھے لیکن اب اس کی جو آپ کو کپیسٹیف ٹچ سکرین ملے گی وہ بھی فائف انچز کی جو اس کے موڈلز ہیں 1.2 کلو وارٹ اور 2.5 کلو وارٹ اس میں جو کپیسٹیف ٹچ سکرین آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 4.3 انچز کی لیکن اس والے موڈل میں 5.2 کلو وارٹ میں آپ لوگوں کو 5 انچز کے ملے گی جس کے اوپر تمام تر پیرامیٹرز آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایک ہائلائٹنگ فیچر ہے دوزار اکیس کا موڈل جو دوزار بیس کے حوالے سے اس کے علاوہ 100 امپیرز کا آپ لوگوں کو چارج کنٹرولر اس میں دیکھنے کو ملے گا تو چارج کنٹرولر کی اگر ہم بات کریں دو ہزار جو بیس والا موڈل تھا تو واقعی انہوں نے اس کو اپگریٹ کیا ہے جو بیس والا موڈل تھا اس میں 80 امپیرز کا تھا لیکن اب اس کو انہوں نے بڑھا کے 100 امپیرز کا کر دیا ہے اس کے علاوہ جو سولر پینل جو کپیسٹی ہے سولر پینل اٹیچ کرنے کی وہ پہلے جو موڈل تھا اس کا دو ہزار بیس والا 5.2 کلو وارٹ کا ایروک سیریز تو اس میں آپ لوگ پانچ ہزار وارٹ تک کے پینل لگا سکتے تھے لیکن اس میں آپ لوگ چھ ہزار وارٹ تک کے پینلز اٹیچ کر سکتے ہیں ورک ویڈاؤٹ بیٹری ہے ویڈاؤٹ بیٹری بھی ورک کرے گا اب آ جاتے ہیں اس کے یہ ویڈاؤن سیریز ہے پروڈکٹ کی فیچرز میں آر اٹو سنکرنیزیشنز ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب اس میں چھے ہزار وارٹ تک کی سولر کپیسٹی کر دی کی ہے اور ہنڈر امپیئر کا اس میں سولر چارج کنٹرولر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا فرس ٹائم ان پاکستان بیلٹ ان وائ فائی فر ریموٹ مونٹرنگ کنٹرولنگ اس کو یہ ہے کہ اس میں پہلے جو آتا تھا اس کے ایکسس آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس کے کم ہوتی ہے دسٹنس کے حوالے سے لیکن ابھی اس میں وائ فائی ملے گا مطلب کہ آپ گر میں کہیں بھی اس کے انڈروائیڈ پہ آپ اس کو اپشنز وغیرہ اس کے دیکھ سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں پرارٹی سیٹنگز ہے فر گریٹ ان پی وی یوزر جگوٹنگ ٹو دیا ٹائم پیدل اپشن اپ ٹو نائن یونٹس اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے فیوچر ایکسٹینشن بھی کرنی ہے تو آپ نائن یونٹس تک مطلب 45 کلو وارٹ تک آپ اپنا سولر سسٹم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فیوچر بلٹ ان اینڈی ڈیسٹ کٹ ہے پہلے بتا چکا ہوں مطلب کہ نیٹ میٹرنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں آپ لوگوں کو اپشن ملے گا ورچ ویڈاوٹ بیٹری ڈریکٹلی آن سولر ویڈاوٹ بیٹری بھی یہ ورک کرے گا نیو سمارٹ کپیسٹیو ٹچ ایل سی ڈیو فائی انچز پہلے بتا چکا ہوں بلٹ ان بلیوٹوٹ اوپشن بھی ہے اور وائ فائی بھی ہے کمیونکیشن پورٹ ورک بیٹری منیجمنٹ سسٹن کا بھی ہے اس کے علاوہ اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آر جی بی ایل ایڈی تو انڈیکیٹ انورٹر سٹیٹرز اس کے آؤٹسائیڈ جو بانڈری ہے اس ایل سی ڈی کی اس کے اوپر آپ کو وہ ایک ایل ایڈی بھی گلو کرتی ہوئی نظر آئے گی جو جتنے بھی اس کے موڈلز ہیں جو وراؤن سیریز کے ہیں ان سب میں یہ چیز ہے اس کے علاوہ کنفرمال کوٹنگ ہے بلیوٹوٹ کنیکشن بھی ہے بلٹ ان وائ فائی ہے گریٹ فیڈنگ اوپشنز ہے موبائل انڈرڈ ایپ ہے اس بی کنیکشنز اپگریڈڈ موڈل ہے برینڈ آف دی ایئیس 2020 کا ایوارڈ بھی انڈرڈ کو ملا ہے ڈیو ٹو ان کی جو سولر پروڈکٹس ہیں اس کے وجہ سے اس کے علاوہ 27 امپیئرز ایمپی پیٹ سپورٹس اپ ٹو 600 وار سولر پینلز یہ ایسے ہیں کہ پہلے جو آتے تھے مطلب کہ انڈرڈ اس میں بڑے پینلز نہیں لگایا جا سکتے تھے لیکن اب آپ اس میں 600 وار سکے سولر پینلز بھی اٹیچ کر سکتے ہیں جو کہ ون آف تی بیس ٹنگ ہے تو یہ تھے اس کے پروڈکٹ کی فیچرز اور اب ہم اس کی تمام تر سپیسیفکیشن ایک دفعہ جان لیتے ہیں جی ویورز تو اب اس کی سپیسیفکیشن جان لیتے ہیں موڈل کی باند کی جائیں تو یہ باون سو ویہ ہے اور باون سو وار سو ہے مینز کہ آپ اس کے ساتھ باون سو وار سکا میکسیمم لورڈ لے سکتے ہیں جو اس کا دوزار بیس والا موڈل تھا وہ بھی باون سو وار تک کا میکسیمم لورڈ اس میں بھی تھا باقی انپوٹ میں سچ سیم ہے کوئی چینج نہیں ہے دو سو تیس پولٹ ایسیف ون سیونٹی ٹو ایٹی نائنٹی ٹو ایٹی فیفٹی سیسری ہرٹ آٹو سینسن فریکنسی اس کے علاوہ آوٹپٹ کی بات کیجئے دو سو تیس وار اور سرچ پاور سرچ پاور کی بات کیجئے تو سرچ پاور اب جو اس میں آ رہی ہے وہ ہے ٹین تھاؤزنڈ وی اے اور ایفیشنسی پیک کی بات کی تیسی نائنٹی یہ بھی پیور سائن ویو انویٹر ہے فورٹی ایٹ فولٹ بیٹری کی بات کیجئے تو یہ فورٹی ایٹ فولٹ ڈی سی ہے مینز کہ اس کے ساتھ آپ لوگ کو چار بیٹرییاں لگانی پڑیں گی جو تین کلو ویٹ کا تھا وہ چوبیس وولٹ ڈی سی میں تھا اس کے ساتھ دو بیٹرییاں لگتی ہیں اس کے ساتھ چار بیٹرییاں آپ لوگ کو لگانی پڑی گی لیکن اگر آپ میکسیمم مطلب کہ پینل کی کپیسٹی اٹیچ کرتے ہیں تو آپ ویڈاوٹ بیٹری بھی اس کو چلا سکتے ہیں یا آپ لوگ کا لوڈ باس آنی چلائے گا چارجر اور ایسی چارجر تو سولر چارجر اس میں ٹائپ کی بات کی جائے تو ایم پی پی ٹی پی ٹی بیس چارج کنٹرولر ہے میکسیمم پی وی انپوٹ چار سو پچاس وولٹ ڈی سی تک دے سکتے ہیں میکسیمم پی وی انپوٹ پاور مطلب کہ چھ ہزار وارٹ سکتے آپ اس کے ساتھ پینل اٹیج کر سکتے ہیں میکسیم پی وی انپوٹ کرنٹ کی بات کی جائے تو ستائیس ہم پی پی ٹی جو اس کے اپریٹنگ ایم پی پی ٹی بات کی جائے تو ایک سو بیس وولٹ سے چار سو تیس وولٹ ڈی سی ہے می نز کے آپ اس کو اگر 250 وٹ کے 6 پینل لگاتے ہیں تو اس کا ایم پی پی ٹی آن ہو جائے گا اور ورکنگ ہو گا اس لحاظ سے آپ کاؤنٹ کر لیں کہ چار سو وٹ کے لگاتے ہیں تو کتنے ہونے چاہی ہیں میکسیمم سولر چار کرنٹ کی بات کی جائے تو نو اس میں اس کی جو ویٹ کے حوالے سے جو 2020 کا موڈل تھا وہ بھی ٹویل پینٹ ٹو تھا یہ بھی ٹویل پینٹ ٹو ہے آپ بات کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ کتنی چلا سکتے ہیں با وٹ تک میں کون کون سی آپ لوگ گھر میں بہت سانی اس سولر انویٹر کب تک مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا ایکسپیکٹڈ پرائیس کی کیا ہونی چاہیے تو پہلے اپلائنس کی بات کر لیتے ہیں با لیکن جو بڑی چیزیں ہیں جیسے دو انویٹر ایسی ہیں یا اس طریقے بگیرہ تو بڑی چیزوں میں ایک آدھی چیز میں آپ لوگ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا لیکن میکسمم لوڈ آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں دو انویٹر ایسی آپ اس کے اوپر رن کر سکتے ہیں آٹھ دس پنکے بھی آپ لوگ اس کے اوپر بھاس آ نہیں چلا سکتے ہیں ویڈاؤٹ بیٹری بھی یہ ورگ کرے گا تو نو ڈاؤٹ کے کمپنی نے بہت اچھا کام کیا ہے اس انویٹر میں چینجنگ چارج کنٹرولر میں چینجنگ کی ہے اس کے علاوہ اس کے جو ایک سولر کپیسٹی کو بڑھایا گیا ہے پانچ ہزار وارٹ سے چھ ہزار مصلب کے میکس جنریشن آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گی اس سولر انویٹر کے حوالے سے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی ایکس پیس کی اور اس کے کمپیٹیٹر کی آپ لوگ کون سی کمپنی کا انویٹر رکھ سکتے ہیں آیا کہ آپ لوگ کو کس کمپنی کا انویٹر لینا چاہیے آپ لوگ نے خود فیصلہ کرنا ہے بجٹ کے لحاظ سے بھی اور اس کی سپیس فیس ورانٹی لائیبیلیٹی اور ساری مطلب کے دیوریبیلیٹی کے لحاظ سے آپ لوگ نے خود فیصلہ کرنا ہے تو جو ایکسپیکٹڈ پرائس جو دو ہزار بیس کا موڈل ہے اس کا اس کی پرائس تقریباً ایک لاکھ پانچ سے ایک لاکھ دس ہزار تک ہے تو اس حوالے سے تقریباً کبھ فائیو تھاؤ زن تک میرے خیال میں ضرور آئے گا مطلب کہ ایک لاکھ سیریز میں دو زار بیس کا بھی دو زار اکیس کے موڈل اس کے بھی لانچ ہونے والے ہیں وہ لے سکتے ہیں میکس پاور لے سکتے ہیں ٹیسلا لے سکتے ہیں فرونس لے سکتے ہیں اس کی پرائس اس کے مطلب کے کمپیریزن میں کی جائے تو تقریباً میرے سپیسیفکیشن کو مدے نظر رکھنا ہے اس کے پروڈکٹ کی فیچرز کو مدے نظر رکھنا ہے اس کی آفٹر سیجز کو مدے نظر رکھنا ہے کیا آیا کہ ان کے سرویسز کیسی ہیں تو یہ چار پانچ چیزیں آپ لوگوں نے مدے نظر رکھ کے بجٹ کے لحاظ سے آپ لوگ یہ لینا معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا تو ویڈیو پسند آئے تو آپ سب لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں بیل آئیکن کو پریس کرنے کے ساتھ آل پر کلک کر دیا کریں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملے اپنی دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ